ممتہ بینر جی کا بھتیجہ ابھیشیک بینر جی اس کو ایڈی نے سمن کیا تھا اور معاملہ ہے کوئلا گھوٹالے سے جڑا ہوا جی ہاں جانچ کر رہی ہے سی بی آئی نے اصل میں جانچ کی پھر ایڈی کو سوپا کیونکہ معاملہ پیسے کا جڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس میں ممتہ بینر جی کا بھتیجہ اور ٹی ایم سی کا مہا سچی ابھیشیک بینر جی اس میں شک کے دائرے میں ہے کیونکہ ابھیشیک بینر جی کے کچھ ویدیشی کھاتے تھے جس میں اس کے اور اس کی پتنی کے کھاتوں میں کروڑ روپے کا ٹرانجیکشن ہوا ہے اور اسی معاملے میں جو ابھیشیک بینر جی کی پتنی ہے روزیرا بینر جی ان سے پہلے پوچھتاچ ایڈی نے کی تھی اب ابھیشیک بینر جی کو پوچھتاچ کے لیے بلایا لیکن پوچھتاچ جب چار پانچ گھنٹے چلی اس کے بعد میڈیا میں انہوں نے آکے بولا موڈی مجھ سے ڈر گیا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ یہ کیندر سرکار اگر کوئی مقابلہ کرنے کا بھاجپا کا کوئی نیتا ہے تو وہ ٹی ایم سی ہے اور ٹی ایم سی سے یہ بی جی پی ڈر گئی ہے موڈی ابھیشیک بینر جی سے ڈر گیا ہے ان کا جو ٹی ایم سی کے پروکتہ ہیں آپ کو بتا دیں کنال گھوس انہوں نے کہا کہ موڈی اپنی چنوٹی جو مانتا ہے ڈرہ ہوا ہے وہ کس سے ابھیشیک بینر جی سے یوہ چہرہ ہے وہ ٹی ایم سی کو اب پورے دیش میں لائے گا دوہزار چوبیس کے چناؤں میں موڈی کو پردھان منتری بننے سے روکنے کی چھمتہ اگر کسی میں ہے ابھیشیک بینر جی میں اب آپ سوچئے کہ ابھیشیک بینر جی سے موڈی جی ڈر گئے لیکن دوسری طرف جب لالوں کا بیٹا تیجشوی یادو سیم یہی ورڈ بولتا ہے جب وہاں جانچ ہوتی ہے بھرتی گھوٹالے کی اور بھرتی گھوٹالے کی جانچ میں یہ پایا جا رہا ہے کہ کچھ گفلہ گھڑ بڑ ہوئی ہے پیسوں کا لینڈین ہوا لوگوں کی جمینے تک لے لی گئی پھر آئی آر سی ٹی سی گھوٹالا اور جب ای ڈی سی بی آئی جانچ کرتی ہے تو کہتے سب موڈی جی ہم سے ڈرے ہوئے ہیں تو موڈی جی ابھیشیق بینر جی سے ڈرے ہوئے ہیں موڈی جی تیجشوی یادو سے ڈر گئے موڈی جی کو ادھو تھاکرے بولتے ہیں کہ کیندر سرکار ہم سے ڈر گئی موڈی جی ڈر گئے پھر وہی بھاشا اب آپ دیکھئے کہ یہاں جو ہے کیجریوال بولتے ہیں ڈلی کے سی ایم ہے وہ کہتے ہیں موڈی جی ڈر گئے ہیں اور اس لیے سی بی آئی اور ای ڈی کو آگے کرتے ہیں ان کے کارکرتہ ڈلی میں نارے لگا رہے تھے جب جب موڈی ڈرتا ہے پولیس کو آگے کرتا ہے مطلب موڈی ڈر گیا اور انہوں نے پولیس بھیج دی کیجریوال کے خلاب پھرجی کیس بناو منیش شیشودیا کے خلاب پھرجی کیس بناو جو ان کے منتری پکڑ رکھے ہیں وہ ستندر جین پھرجی کیس میں بند ہے اب یہی بات راکیش ٹکیت جیسا چھوٹا سا نیتا ہے کسان کا وہ بھی پچھلے دنوں یہی بول رہے تھے موڈی جی ڈر گئے ہم سے کہ اندر سرکار ڈر گئی ہے بھائی موڈی جی اتنے ڈر پوک ہیں سب سے ڈر گئے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نام کا سنگڑن تو کچھ ہے ہی نہیں وہ جو پہلے سرکار بنی تھی دو ہزار انہوں نے چودے میں بنائی پھر انیس میں بنی کئی راجوں میں بنی یہ سب ڈرڈر کے ڈرڈر کے لوگوں نے ووڈ بھی رہی لوگوں کے کہنے کا مطلب آپ دیکھئے اس دیش کا مطلب آپ ٹرینڈ دیکھئے کہ اس دیش میں آپ یدی اپراد کرو گے کوئی لوٹ خسوٹ کرو گے کوئی گڑ بڑ گھوٹالہ کرو گے تو برستہ چار کرو گے تو آپ کو ایڈی نہ پکڑے کیونکہ آپ ایک راج نیتی کے دل سے زمند رکھتے ہیں کبھی کوئی کہے گا چناؤ آ رہے ہیں سب چناؤ کے پہلے یہ ہو رہا ہے اس کے پہلے تو نہیں ہوتا تھا جب رام مندر کا مدہ چلتا تھا آپ کو بھی یاد ہوگا یوں کہتے تھے بی جے پی والے اس مدے کو تب ہی کیوں لاتے ہیں جب چناؤ آتے ہیں چناؤ آتا ہے تب نعرہ رکھاتے ہیں مندر وہیں بنائیں گے تاریخ نہیں بتائیں گے پھر مندر بن رہا ہے اب چپو گے اس مدے کو چھوڑ دیا اب سب کی جبان پر بلکہ میں کہوں گا سب کی وجہ ہو ایک ہی بات ہے ایڈی سی بی آئی کا کے اندر سرکار درپیوگ کر رہی ہے موڈی جی ہم سے ڈر گئے ہیں تو موڈی جی کس کس سے ڈر گئے موڈی جی ساری بپکشی پارٹیوں سے ڈرے ہوئے ہیں ممتہ بینر جی سے ان کو ڈر ہے آج پتہ لگ رہا ہے ابیشیک بینر جی تو بھتی جا ہے بچہ ہے لیکن اس سے بھی موڈی ڈرے ہوئے ہیں پھر جو ہے ادھر جرہ بیہار میں آ جاؤ تو تیجس بھی یادو سے ڈرے ہوئے ہیں پھر جرہ ان کے سہیوگی سے آ جاؤ تو وہاں نتشت بابو سے ڈرے ہوئے ہیں پھر جرہ اتر پردیش میں آ جاؤ تو اکھلیش یادو سے موڈی جی ڈرے ہوئے ہیں پھر جرہ اور تھوڑا سا ادھر کو گھوم جاؤ تو پنجاب میں عام آدمی پارٹی کے جو مکہ منتری بنے پڑے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ سب کے اندریہ ایجنسیوں کا دروپیوگ ہو رہا ہے موڈی جی ڈر گئے ہیں پھر جو ہے پورے دیش میں آپ گھومو تو آپ کو لگے گا موڈی جی جڑا بڑا ڈر پوک کوئی ہے ہی نہیں موڈی جی تو ویسے ہی تین بار مکہ منتری رہ لیے ویسے ہی پردان منتری رہ لیے ویسے ہی انہوں نے چین کی ناک میں چنے ٹبا دیے آج فابیمان بھارت آج نربر بھارت آج آپ دیکھئے بھارت اپنے خود کے فائٹر پلین بنا رہا ہے بھارت خود کے اپنے شپ بنا رہا ہے اور اس میں ہمیں گورہ ہونا چاہیے موڈی کا ویروت کیوں دیش کو آگے لے جا رہے ہیں اس لیے دیش کو آت نربر بنا رہے ہیں اس لیے لوگوں کے گھر میں پانی کا جل نل سے پہنچ رہا ہے کروڑوں لوگوں کو پہنچا ہے اس لیے لوگوں کو ابھی تک کئی کروڑ لوگوں کو فری میں مقام دیے جا چکے ہیں جن کے پاس چھت نہیں تھی اپنی کروڑ لوگوں کو گیس دی گئی ہے کروڑ لوگوں کو سواست بیما دیا گیا ہے اور کئی سو کلومیٹر بلکہ ہجار کلومیٹر میں کہوں گا ایکسپریکس ویز بن گئے ہیں ہائی ویز بن گئے ہیں ریلوے بن گئی ہے یہ موڈی جی نے اتنے کام کیے اس کے کارن جنتہ ان کو پسند کرتی ہے نہ کی ای ڈی سی بی آئی سے ڈرا کر جنتہ کا ووڈ لیتے ہیں یہ جو مٹھی بر نیتہ جنہوں نے دیش کو لوٹا انہی کے خلاب تو ای ڈی اور سی بی آئی کاروائی کرتی ہے تو وہ تو ڈرے ہوئے ہیں عام جنتہ جب ووڈ ڈالنے جاتی ہے ان کے خلاب کوئی ایجنسی کام تھوڑی ہی کر رہی ہے کہ وہ ڈر کے ووڈ ڈال دیں گے صاحب نہیں تو موڈی جی ہمیں بہت ماریں گے یہ بٹن دوا دو کمل کا کیا مجاک کرتے یہ نیتہ جس نیتہ کو دیکھ لو کہ برٹا چار کے خلاب کاروائی ہوئی وہ بوخلا اور ایک ہی آنسر اس کے پاس ہے وہ اصل میں یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح کا بیان دے کر وہ راج کی جنتہ کو اپنے فولووروں کو جھوٹ بول کر برگلا دیں گے اور اگلی بار جب چناؤ آئے گا پھر پاک صاحب ہو کے کھڑے ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے بھائیوں بہنوں ہمیں ووٹس دو یہ تو موجی جی نے نقلی ایلیگیشن فرجی ایلیگیشن لگائے تھے ہم تو بہت دودھ کے دھلے ہیں ہم تو برٹا چار کرتے ہی نہیں تو ٹھیک ہے ابھیشید بینر جی جی آپ کہہ رہے ہو کہ ٹی ایم سی نے کوئی گھوٹالہ نہیں کیا تو یہ جو بھرتی گھوٹالہ ہوا اس کا جو کھلاسہ کوٹ نے کیا کوٹ میں اپلیکیشن گئی اور وہ لسٹ وائرل ہوئی جس میں کی چھٹی کلاس پڑھی ہوئی لڑکی اور تھے اور وہ ٹیچر بن گئی یہ سب فرجی ہے کیا نیائے پالکہ میں بھی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتا ہے کیا نہیں تو آپ کے راج میں اگر کوئی گھوٹالہ نہیں ہوا تو میں بار بار کہتا ہوں کہ پار چٹر جی کے گھر سے جو کروڑوں روپے کا کیش ملا سونا ملا چاندی ملا اور وہ سب کہاں سے آیا تھا ای ڈی اپنے بیگ میں رکھ کے لے کے گئی تھی موڈی جی نے پہلے وہاں ان کے گھر میں رکھ دیا تھا کہ آئیں گے پھر ای ڈی کا چھاپا لگے گا پھر میڈیا میں دکھانا کیا مجاک کر رہے ہیں کیا بچکانی باتیں ہیں پبلک نے دیکھا سب نے دیکھا کہ پار چٹر جی کے خلاف جس طرح کی بات ہوئی اور سب سے بڑی بات یدی آپ کو لگ رہا تھا کہ پار چٹر جی کے خلاف پھر جی کیس بنائے گئے وہ کروڑوں روپے بھی مان لو بھاج بھاجپا والوں نے موڈی جی نے رکھوا دیے تو آپ نے پھر ان کو منترالے سے ہٹایا کیوں اگر آپ کا ماننا یہ ہے کہ وہ نردوش ہے تو منتری بنے رہنے دیتے یہ ایسی باتیں ہیں ابھی شیخ بینر جی کا بوخلات بھرا چہرہ ہم سب دیکھ سکتے تھے اب ان کو لگ گیا ہے کہ ایڈی پوستانچ کے لیے بلا رہی ہے اتر ان کو ملنے ہی پا رہے ہیں حالانکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کوئلہ گھوٹالہ ہے وہ تو کیندر کا ہے صاحب کیندر کے عدین کوئلہ منترالے آتا ہے بلکل ٹھیک ہے کوئلہ منترالے آتا ہے لیکن اس بگلنگ جو لوگ کرتے ہیں چاہے وہ مویسی کی ہو پھر چاہے کوئلے کی ہو یہ جو کوئلے کی دلالی ہے نا پتہ تو اس کا لگایا جا رہا ہے آپ کہتے ہو شیبندو عدکاری اس میں ملا ہوا ہے کوئی نہیں ہوگا پکڑ میں آئے گا چنتہ نہ کریے سب کی جانچ ہوگی لیکن آپ اگر یہ کہہ کر جنتہ کو جھوٹ بول کر برگلانے کی کوشش کروگے کہ موڈی جی ایجنسیوں کا درپیوک کر رہے ہیں تو موڈی جی ایجنسیوں کا درپیوک کرنے پہ اگر آئیں تو اس دیش میں کسی بھی راج میں بھاجپا کے علاوہ پھر کوئی سرکار ہی نہیں رہے گی یہ اندرہ گاندی کی طرح تھوڑا ہی ہے جو وپکشی دلوں کو سب کو نیتاؤں کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا تھا تو یہ بھاننے باجی ہے یہ بھاننے باجی چلنے والی نہیں ہے اور جنتہ دیکھ رہی ہے پچھے بنگال میں تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہنسہ کو انجام دیا گیا اور کس طرح سے ممتاب اینر جی اب کیندر کے علاوہ دیکھئے کس طرح سے جنتہ کو دھمکاتی ہیں اور میڈیا کو بھی دھمکاتی ہیں کہ ہمیں کوئی بدنام کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے دیکھ لیا جائے گا میڈیا پوری طرح پچھے بنگال میں ڈرا ہوا ہے وہ کہتے ہیں دی دی کے جو ٹی ایم سی کے لوگ ہیں وہ گھر میں آ کے ماریں گے اگر ہم نے ان کے خلاف کچھ چھاپا لوگوں سے فون پر اگر کوئی ٹویٹ آپس میں کر دے کوئی ورسپ میسیج ڈال دے اس کے خلاف دھر پکڑ شروع ہو جاتی ہے تو جنتہ ڈری ہوئی ہے لیکن اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ممتاب اینر جی کے ہٹانے کا کوئی راستہ دکھائی دے نہیں رہا برشتہ چار پہ برشتہ چار ہو رہا ہے ٹولہ باجی کٹمنی کافی چل رہی ہے اور کھلے عام لوٹ چل رہی ہے جس طرح سے ایک بھرتی گھوٹالہ کھلا ایک نارہ رسٹنگ ہوا ایک شاردہ گھوٹالہ چیٹ فنڈ کا ہوا اور ابھی جتنے منطرالے ہیں اس میں سب کہہ رہے ہیں اور ٹی ایم سی کے لوگ بھی اب تو مان رہے ہیں خود کہہ رہے ہیں کہ برشتہ چار ہو رہا ہے ٹی ایم سی کے لوگوں نے آ کے آ کے بولا ہے کہ ہماری تو چلتی ہی نہیں ہے ابھی شیخ بینر جی سارا کچھ چلاتا ہے تو اب یہ باچوں میں کتنی سچائی ہے یہ تو ممتاب اینر جی جانے لیکن کل ملا کر کے پچپ بنگال میں جس طرح کی اب پولٹکس ہو رہی ہے اس میں ٹی ایم سی کی کافی کرکری ہوئی ہے خاص طور پر بھرتی گھوٹالے کو لے کر کے جو کھلاتے ہوئے کیونکہ اس میں عام پریوار کے بچے ایکزام میں بیٹھے تھے جن کا نمبر لسٹ میں نہیں آیا اس کو لے کر کافی آکروس ہے ممتاب اینر جی گھری ہوئی ہے اور اس کے اوپر کوئلہ گھوٹالہ کھلنے لگا تو بوخلات میں کیا بولیں گے کہ موڈی جی کینڈری ایجنسیوں کا دھرپیوک کر رہے ہیں ابھی شیک بینر جی تو یہ تک دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بھی ان کا نام ان کے اوپر آروب صد ہوتے ہیں تو وہ خود فانسی پہ چڑھ جائیں گے ایسی بھاشا کیوں بولتے ہیں بھائی ایسی بھاشا کون بولتا ہے خود سے فانسی پہ کیوں چڑھ جاؤ گے کیوں اس طرح کی بیان باجی کی بوخلات بری باتوں کی جرت کیا ہے آپ کی بھاشا ہونی چاہیے آپ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں آپ کی بھاشا ہونی چاہیے کہ کانون کے دائرے میں جو بھی سجا ملے گی میں اس کو سوکار کروں گا آپ خود فانسی کیوں چڑھیں گے بھائی کانون چڑھائے گا اگر کوئی ایسا اپرات کرو گے لیکن آپ کا اپرات فانسی چڑھانے والا تھوڑے ہی ہے پیسے سے جڑا ہوا معاملہ ہے ہاں سوتروں کا مانے تو جیل ضرور ہو سکتی ہے وہ بھی تب جب نیائے پالکہ دونوں پکشوں کی بات سنے گی ایڈی اپنی بات رکھے گی سبوت اور گواہ پیش کرے گی ابھیشیق بینر جی جی آپ اپنی طرف سے رکھنا اپنی صفائی میں بڑے بڑے وکیل آپ کھڑے کرتے ہیں وہ بات کریں گے جنس آپ دیکھیں گے دوشی آپ ہیں کہ نہیں اور فیصلہ تب ہی ہوگا کہ دوشی آپ ہیں کہ نہیں یا ایجنسیاں جھوٹ بول رہی ہیں کہ نہیں اور تب پھر جنتہ سمجھ لے گی دوہزار چوبیس کا چناؤ ابھی آنے میں ٹائم ہے اگر لوگوں کو یہ پتہ لگے گا کہ مہدی جی جھوٹے ایلیگیشن وپکشی دلوں پر لگا رہے تھے ایجنسیوں کا درپیوک کر رہے تھے تو نشت جانیے مہدی جی کو کوئی دیش میں ووٹ نہیں کرے گا کیونکہ جنتہ اب جاگرک ہے اور ایسے فرجی نیتاؤں کو کوئی ووٹ نہیں دے گا جو دیش کو لوٹ رہے ہو یا اس طرح کے غلط کام کر رہے ہو تو مہدی جی کا ویروہ بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ تتھیاتمک بات کریں نیائے پالی کا پر بھروسہ رکھیں آپ کے ساتھ نیائے ہوگا اور ہاں اگر غلطی کی ہے تو ہنڈر پرسنٹ جیل بھی جانا پڑے گا بندے مہترم